بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے کبھی وہ ایک عورت ہوتی ہے اور کبھی بہت سی عورتوں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مطلب اس کی والدہ اس کی بیوی اس کی بہن اس طرح اس وقت پورے ہندوستان میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم زوال تک پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ صرف ان کی یہ ریسنٹ پرفارمنس جو آسٹریلیا میں نظر آئی اس پر ان کا چھتیس رنز پر آپ کو پتہ آؤٹ ہونا اور آسٹریلیا میں آٹھ وکٹ سے وہ ٹیسٹ میچ بری طرح ہارنا ہو اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کرکٹ میں ہار گئی لیکن اس کا ذمہ دار ایک عورت کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور وہ عورت ہے بولی وڈ کی مشہور اداکارہ انوشکہ شرمہ جو کہ ویرات کولی کی بیوی بھی ہیں اب کیا ویرات کولی سنجیدگی سے ریٹائرمنٹ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس وقت ڈسارٹڈ ہوئے اس سارے معاملے سے ٹرکٹ فینز کو یہ سوچنا چاہیے تھا ان کا کہنا ہے اور بہت سے کرکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ کرکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں کیا ہندوستان کی اس ہار کے پیچھے واقعی انوشکہ شرمہ کا ویرات کولی کے اوپر پریشر ڈال کر واپس بلوانا یا ویرات کولی کا اپنے گھریلو معاملات میں اپنے پہلے بچے کی آمد کی وجہ سے ایک نا کانسٹریٹ کرنا اور ہندوستان کا اس سیریز میں ہارنا کیا یہی وجہ تھی اور اگر ایسا ہے تو ہندوستان کی کرکٹ کا اب کیا مستقبل ہوگا جب ویرات کولی جیسا پلیر اگر نہ کھیلا تو اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا کے دورے پر ہے اور ان کا یہ دورہ جو ہے وہ کافی ہیکٹک اور کافی لمبا ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کو پتا ہے جب بھی آسٹریلیا میں سب کانٹیننٹس کی ٹیم آتی ہیں انہیں ایک بہت بلے چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تین ون ڈے ہے اس میں اور ان کے ساتھ تھے ان کے تین ٹوٹی ٹوٹی اور چار ٹیسٹ میچز کی ایک لمبی سیریز ہے جس میں آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے یہاں پر گرمی کا سیزن ہے اور آپ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ سیزن میں آ رہے ہیں پھر کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے سٹیڈیم سارے خالی تھے اب ایک نئے سرے سے دوبارہ کراؤڈ میں بلٹ اپ ہو رہا ہے اور جہاں پر آپ ہندوستان میں بلکل کراؤڈ نہ نظر آ رہے اور چانے کتنا بڑا کراؤڈ نظر آئے اتنے بڑے لیول کی کرکٹ سیریز ہو تو لازمی سی بات ہے کہ پلیئرز کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ضرور ہوتا ہے پھر ہندوستان کا سابقہ آسٹریلیا میں ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں بلکہ سب کانٹینٹ کی کسی بھی ٹیم کا آسٹریلیا میں ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک پروفیشنل اور ایک اپنے ہوم گراؤنڈ پر اور پھر پروفیشنلزم پھر ان کی بیٹنگ پرفارمنس اور بالنگ اور سب سے بڑھ کر جو ان کی فیلڈنگ پرفارمنس ہوتی ہے اس پر کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساؤتھ آفریقہ انگلینڈ کسی حد تک وہ فیلڈنگ میں بہتر ہوتے ہیں لیکن ان کے بہت مسائل ہیں اور اوپر سے اس طرح کے مختلف طرح طرح کے سکینڈلز جب بھی سب کانٹینٹ کے پلئیر آسٹریلیا انگلینڈ یا جاتے ہیں ساؤتھ آفریقہ ان کے اوپر آتے ہیں کبھی میچ فکسنگ کے کبھی ان کے ذاتی مسائل کے تو کبھی نہ کبھی ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز میڈیا میں ضرور سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ پلئیر کا جو فوکس ہے وہ گیم پر نہیں ہے اب اس وقت ورات کولی کی جو میسز ہیں انوشکہ شرما ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا آج کی ساری اخباریں بھری ہوئی ہیں ہندوستان میں سوشل میڈیا پورے کا پورا ایک ہی ٹرینڈ ورات کولی کے اس ایکشن سے بھرا ہوا ہے اس لئے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا کرکٹ فینز کو پلئیر کی ذاتی زندگی کا نشانہ بھی بنانا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اسے ایک شرمناک عمل بھی قرار دے رہے ہیں کہ آپ فینز ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پلئیر بھی انسان ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس عمل کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ ایک ان کا ذاتی مسئلے کو ان کی مطلب بچے کی جو پیدائش ہے اس مسئلے کو ایک اتنے ٹاپ کلاس کے اتنے اچھے پلئیر ایک فینٹیسٹک پلئیر کو اس لیول کے پلئیر کو جس کا نام دنیا کی ایک بڑی لسٹ میں آتا ہے آپ اس کو یہاں پر لا کر اس طرح آپ زلیل و خوار کر رہے ہیں کیا کرکٹ فینز ان کی پرانی جیت بھول جاتے ہیں کیا کرکٹ فینز یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہیں اور ہر انسان کی طرح ان کے بھی مسائل ہیں لیکن دوسری طرف ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جب جرسی پہنتے ہیں ایک ملک کی چاہے وہ ہندوستان ہو پاکستان ہو آسٹریلیا ہو تو اس وقت آپ اپنی انفرادی گیم کی طرف نہیں آپ اس ملک کو پریزنٹ کرنے آج ویرات کولی یا محمد آمیر یا ان جیسے جتنے بھی ٹاپ کلاس پلئیر ہیں یہ سارے کے سارے پلئیر صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جرسی پہنی چاہے وہ اس پہ ہندوستان کا لوگو ہو چاہے اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہو یہ کوئی بولی ووڈ کی فلم نہیں ہے یہ ایک ریل لائف ہے آپ ایک ملک کو پریزنٹ کریں دو ہزار پندرہ میں بہت سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احمس دھونی کا پہلی بیٹی پیدا ہوئی احمس دھونی دو مہینے تک اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پاکستان کے سولہ سالہ ینگ فاسٹ بولر ان کی والدہ نے دعائیں کر کر کہ انہیں پاکستان ٹیم میں بھیجا لیکن وہ ان کا میچ نہیں دے سکتی اس کے علاوہ بہت سے ایسے پلیئر یونس خان پاکستان کے ایسے پلیئر جنہوں نے اپنی خاندان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کرکٹ کے ٹورز کے دوران گو آئے اب یہاں پر بہت سے پلیئر کو قربانی دینی پڑتی ہے اس لئے ان کی پرفارمنس پر اثر پڑتا ہے ان کی جو ذینی کیفیت اس پر اثر پڑتا ہے خاندانی مسائل کی وجہ سے ان کا ذین ظاہر ہے بڑھ جاتا ہے لیکن یہی پر آپ کی جو کرکٹنگ سکل کو چھوڑ کے پروفیشنلزم آپ کا یہاں نظر آتا ہے کیونکہ آپ اس وقت ہندوستان کی آبادی آپ دیکھیں اگر ڈیڈ ارب کے قریب آبادی کے ملک کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں آپ آپ عام پلیئر نہیں ہیں آپ کیپٹن ہیں آپ نے ٹیم کو چلانا ہوتا ہے تو اس لئے یہ جو فینز اس وقت برنٹ ہیں جو آپ کو دن رات دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے چھے چھے ساتھ گھنٹوں کے فرق ہوتے ہیں ملکوں میں یہ پوری پوری رات جا کے آپ کے میچز دیکھتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے ایک ذاتی مسئلے کے لیے چلے گے واپس اب جہاں تک اس مسئلے کو حل کرنے کی بات تھی تو ویرات کولی دنیا کے ایک بڑے مہنگے ترین پلیئر ہے وہ ہندوستان سے چارٹڈ پلینز تھے اپنی فیملی کو پوری کی پوری فیملی کو آسٹریلیا مگوا سکتے تھے اور یہاں آسٹریلیا میں ٹاپ کلاس سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلیٹیز ہیں کورنٹین کے لیے بھی وہ اپنے ہوتلز بک کروا سکتے تھے ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ اپنی مدر ان لاؤ اپنی وائف کو ان کے سارے کا سارا چیز اٹھا گئی ہاں وہ مگوا سکتے تھے ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اگر وہ ہندوستانی گورنمنٹ سے کہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں بھی ان کی مدد کرتے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں پلیئرز کے ساتھ ان کی فیملیز ٹریول کرتی ہیں بہت زیادہ کرتی ہیں ان کے ساتھ رہتی ہیں کیونکہ زندگی کا ایک سکیجول ہوتا ہے لیکن ایسے میں ویرات کولی کو ایک کال آئے اور کچھ لوگوں کہنا ہے کہ انوشکہ شرما نے ایک فیک کال کی دی فیک تو نہیں کہوں انہوں نے بہانہ کیا تھا کہ جی آپ جلدی آئیں میری طبیعت بہت خراب ہے پرشانہ انہوں نے فوراں پچھلے میچ میں ہی پریشر اور اس میچ کو بھی چھوڑ کر فوراں بھاگ گے واپس اپنے ملک میں کہ وہاں جا کے وہ اپنی بیوی کے ملکوں کے پاس بیٹھیں ان کی مدد کریں ان کی تمہاداری کریں ٹھیک ہے ان کی محبت ہے ان کا پہلا بچہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی ایموشنز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن یہاں پر جو فینز اس وقت ہرٹ ہوئے ہیں جو فینز اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو یہ ملک کی خاطر ہماری خاطر مدد ڈیڑھ عرب لوگوں کی خاطر آپ کو اپنی فیملی کو پیچھے کرنا چاہیے آپ کو یاد ہو ایم ایس دھونی ہندوستانی لباس پہن کر اکثر بورڈر کے پاس بھی نظر آتے تھے چاہے وہ پاکستان سے نہیں ہیں ہندوستان سے ان کا اپنا ملک ہے وہ جو مرضی کرے لیکن وہ جس انداز میں آتے تو وہ ایک جسٹر پیش کرتے تھے دنیا کے سامنے پاکستان کے کتنے پلیئروں نے یار اپنی فیملیز کو اس طرح چھوڑا مشکل حقات میں جنازے چھوڑے ان کے عیدیں چھوڑی شبراتیں چھوڑی صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی جرسی پہنی آسٹریلیا کے کتنے پلیئر اس طرح کے دیکھ چکے ہیں ٹائم اب آپ ورات کولی کو ہیرو کی بجائے ویلن کی طور پر نظر آ رہے ہیں وہ اور آسٹریلین کومنٹیٹرز اور لوگ بھی ہیں کیونکہ آسٹریلین آپ کو پتہ ایک ڈیفرنٹ ہے وہ انہوں نے سوچا ہے ٹھیک ہے ابھی ریسرلی ایک پاکستان میں دیکھیں محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اس پر لوگوں نے کرکٹ بورڈ نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ نام نہیں ہے لیکن پلیئرز کو یہ سوچنا چاہیے یہ چیز بڑی سٹریٹ فورورڈ ہے کہ جب آپ ایک ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کی جو جرسی ہے جس پر آپ جس ملک کا بھی جھنڈا لگاؤ پھر آپ کی سوچیں آپ کا انگل آپ کی تمام کی تمام جو ایفرٹس ہیں پروفیشنلز ہیں وہ پھر اس ملک کے لیے جاتے ہیں